ملاوت کا بھیان کرنا نتیجہ ہوتا ہے سماج کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس طرح کی ملاوت کے خلاف آواز اٹھانا اور ضرورت پڑھنے پر دوشی کو قانون کے حوالے کرنا ہر ذمہ دار ناغرے کا فرض ہے آج کی اس کڑی کا اددش لوگوں کو روزمرہ کی سمسیاں اسے نبٹنے کے لیے جاک روک کرنا ہے آئیے دیکھیں آئیے تو سنڈا ہے کہ میں یوں ہی بولے جا رہے ہوں آہاں بول روٹی کھانی ہے کیا سوتا رہے گا آہاں کھانی ہے بول آہاں کھانی ہے تو پہلے جا کر راشن لے گیا آہاں بول پھٹا پھٹ کیا لانا ہے لے سب لکھ دیا اس میں ارے تو تو پڑھ لکھ کر سمجھدار ہو گئی ایک دم ماستر نہیں اور کیا یہ تو فائدہ ہے پڑھائی کا نہیں تو پتا چلے آدھا گھنٹا تک میں تجھے سمجھا رہے ہوں اور تو پھر بھی بتلا رہا ہے چابل کو گے ہوں اور میرچی کو الگ ارے گلتی انسان سے ہی ہوتی ہے لے ایک اور آگئے اپنی پرچی لیے تنگا چلی دیکھا دیکھیں رادہ کو بھی پڑھائی لکھائے کا سوک ہو گیا ارے اپنے مرد کو چٹی لکھوانی دیتا سرماتی کہاں کو ہے تو اور تو بیچ میں کیا کر رہا ہے بیٹھا بیٹھا جاتا کیوں نہیں راشن لینے ارے تھیلا تو دے اچھا لائے یہ لے تھیلا اور اور جا اور ماسٹرانی جی آپ لکھئے چٹھے بیٹھ جاتا لاد بتا کیا لکھوانا ہے اپنے مرد کو تجھے پتا تو ہے یہ تو اسے بھی پتا ہوگا پہ نام مہینہ کونسا ہے تیسرا مہینہ کونسا ہے لے سسولی کونہو نئی بیماری چلیا کا نہیں کالو بھائیہ انگریجی میں آلو کو پٹاٹو کہتے ہیں اب انگریجی ہویا ہندی بھائیہ ہمارے لیے تو کالا آکسر 25 برابر ہے نہیں بھائیہ ابھی بھی دیر نہیں ہے پڑھائی سرو کر دو سب سمجھ میں آ جائے گا اب کا بھائیہ جننگی بھر تو پڑھے نہیں اب یہ عمر میں پڑھکے کا کالکٹر بن جائے کالو بھائیہ پڑھائے آدمی کو کالکٹر نہیں سمجھدار آدمی بناتی ہے ابھی کونوں ہم کم سمجھدار ہے کا نہیں کالو بھائیہ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا لیکن پڑھائے کا فائدہ پڑھنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے پہلے گھنٹوں بھے اس طاپ پر کھڑا جاتا تھا بس کا نمبر تک پتا نہیں چلتا تھا بجار جاتا اور دماغ پنچر ہو جاتا تھا کہ گنگا نے کیا مگا ایسا بھول جاتا تھا اور دکاندار بھی اپنے منچ آئے اس میں دام جوڑ دیا کرتے تھے لیکن اب ہریہ کو کوئی نہیں ٹھک سکتا دیکھو سب لکھا ہے اس پرچی میں تمہاری بات بلکل ٹھیک لاغت ہے ہریہ بھائیہ بھائیہ آتھ کنگن کو عرصی کیا آج ہی سے پڑھائے شروع کر دے لیکن بھائیہ این عمر میں ارے کنائے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کالو بھائیہ جب آنکھ کھلے تب ہی سبیرے والی بات ہے یہ تمہاری رادھا لے دیکھ آج میں نے چٹھٹھی لے دیا تیری پر آگے سے اپنے مرد کو خود چٹھٹھی لکھیو میں کیسے لکھوں گی مجھے لکھنا آتا تو تجھ سے کیوں لکھواتی ارے تو سیکھ لے نہ پڑھنا لکھنا دیکھ پڑھ لکھ جائے گی نا تو تیرے سارے کام آسان ہو جائیں گے دیکھ عورتوں کے لئے پڑھائی اتنی جروری ہے جتنی مردوں کے لئے پڑھ لکھ جائے گی تو دوسروں کے بھروسے نہیں بیٹنا پڑے گا تجھے اچھا ست ست بتا تیرا اپنا من نہیں کرتا کہ خود اپنے مرد کو چٹھٹھی لکھے کرتا تو ہے پر گھر کا اتنا کام ہوتا ہے کہ پڑھائی کرنے کا ٹیم ہی نہیں بچتا پڑھائی کرنا بھی تو بہت مشکل ہے رے تجھ سے کس نے کہا دیا پگلی جب چھوٹے چھوٹے بچے پٹر پٹر پڑھ جائیں تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے اور دیکھ تھوڑا تھوڑا سمیں بھی نکال کے پڑھے گی نا تو اگلی بیر اپنے آپ لکھے گی اپنے مرد کو چٹھٹھی تو کتنا خوش ہوگا میرے ہاتھ کی چٹھٹھی دیکھتے تو بس آج سے اپنی بات بند اور پڑھائی شروع دیکھ بیٹھیں رہی ہو یہاں جائیو مت آ رہی ہو بھی دیکھ دیکھ کیا لائی یہ دیکھ دیکھ یہ کھا ہے یہ کھا ہے یہ کھا ہے یہ کھا ہے کھا کھا کر رہی ہے بتا دی کیوں نہیں کھا ہے اری رادہ یہ کھا ہے کھا سے کبوتر ہوتا ہے اچھا اور ایک یہاں ہے پر ہاں سے ہاں سے ہاں سے تو ہریائی ہوتا ہے اپنے کیا دیکھ رہا ہے اسے کیا چاہیے تجھے بول لالا بینا رنگی حلدی نہیں ہے تمہارے پاس سارے بزار میں جھاک کر دیکھ لے کہیں نہیں ملے گی اے گھراکوں کو ایسا ہی مال پسند ہے اس لیے لالا اگر گھاک انجان ہے تو کیا تمہارا فرد نہیں بنتا کہ انہیں ٹھیک اور غلط کا مطلب سمجھاؤ کیوں کیوں سمجھائے انہیں ابھی ہمیں دکانداری کرنی ہے کوئی اپنا دھندہ بندری کرانا اپنے سن ایک بات سمجھ لے پبلیک بھی اندھی نہیں ہے لالا اندھے تو تم بھی نہیں ہو لیکن پھر بھی دنیا میں گھوڑے کی لیت کالی مرچوں میں پپیتے کے بیچ اور چائے کے پتی میں برادہ ملاتے ہونا بولنگ چلا جا رہا ہے بولنگ چلا جا رہا ہے ابھی جا چمیڑی کے چورائے پہ کھڑاؤ کا چلا چوکی میں جا گے بند کر واضح ہتھ کری لے گوازے ہمارے ابھی جا ٹھیک ہے لالا بے ہو حریہ کہاں جا رہا ہے تجھ سے مطلب ابھی مطلب تو بعض ماں بتائیں گے پہلے تو یہ بتا کہ تُو سمبو لالا سے کیوں رہا ہے اور سنا ہے تُو نہ اس کو دھمکی بھی دیا ہے بھئیہ ملاوٹی سمان بیچ کا وہ گاؤں والوں کی جندگی سے کھلوار کر رہا ہے تُو نے کہاں گاؤں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تُو نے کہاں سمبو لالا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ہاں لے رکھا ابھی تجھے اس بستی میں رہنا ہے نہیں بھئیہ بات یہ وہ ملاوٹی سمان بیچتا ہے اگر وہ سمان کھا کے ملاوٹی سمان کھا کے تجھے یا تیرے بیو بچوں کا یا ماں باپا کچھ ہو جائے تو سمبو لالا کچھ نہیں کرے گا بھئیہ گلت کام تو گلت ہوتا ہے میرے اس سے کوئی دوسپن ہی نہیں ہے سمجھے جاؤ سب انگول خلاب کارہ بھائی تو ہوگی نا ہاں اریا اگر کسی کو دوسری پائے گا تب دوسری ہاں اگر ہمارے بیجے کے سیمبل کی ریپورٹ پریوک شالہ سے غلط آئیت یعنی کہ اگر پریوک شالہ میں جانچ کے بعد یہ بات ثابت ہو جائے کہ ملاوٹ کی گئی ہے ارساہب ہم نے تو سنا ہے کچھ لوگ روپے کی چمک دکھا کر ریپورٹ بنگلوا بھی لیتے ہیں تم غلط نہیں ہو رہیہ وہ کیا ہے نا کہ کچھ لوگ پیسے کے لالچ میں آ کر اپنا زمین بیچ بھی دیا کرتے ہیں نا کچھ ایک معاملے میں تمہاری بات مانی بھی جا سکتی ہے مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہمیں ایک بہت بڑا علاقہ دیکھنا پڑتا ہا ریا لیکن صاحب آہم جانتہ تو کیول آپ اسے آسا کر سکتی ہے یہ کہتے ہو ریا ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ملاوٹ کرنے والوں یا ملاوٹی سامان بیچنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کر روائی کرنے کا پریاز کرتے ہیں مگر بھائی یہ جانتہ کو بھی تو اپنے ادھکانوں کا پتہ ہونا چاہیے ہاں اگر لوگ کسی کو ملاوٹی سامان بیچتا واپا ہے اور ہمیں سوچنا دیں تو ہم اسی طرح ترانک کر رہوائی کرتے ہیں اور اس میں ڈڑنے والی بھی کوئی بات نہیں ہاں برائی کے خلاف آواز اٹھانا ہوتا میں سکھ نہیں ہوگا پر ویسے کر کہ خود ہمارے پاس آنا نہ چاہے تو میں نکھے اتنا بھی شکر کر سکتا ہے اور اگر ہو چاہیے تو اس کا نام بھی پوری طرح سے گھت رکھتے ہیں پر چھو بھائی چھو بھائی تو سمسے گھال نہیں جنتہ کو جاگرو کھونے ہی ہوگا صاحب آپ تو ایسے کہنا ہے کہ آپ نے بول دیا اور جنتہ نے سمجھ لیا اور پھر کوئی ایسی کتاب بھی تو نہیں اس میں سے ملاوٹی چیزوں کو پکڑنے کی کوئی ترقیب بتائی ہو صاحب اگر چھپتی بھی ہوگی تو سرکاری میزوں میں بٹ کر رہ جاتی ہوگی کیوں صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے محبات کے لوگ دیس کے کونے کونے میں جا کر ایسے لوگوں کے بھرتی کریں جو سہر گاؤں گلی محلے میں جا کر لوگوں کو اصلی اور ملافتی چیزوں کا فرق بتائیں صاحب بزار آ گیا بس بھائیہ بھائیہ یہ روک لیجئے بھائیہ بس انتہ مت کرو لالا لالا اگر تمہارے من میں کوئی چور نہیں ہے تو پھر ڈر کہا کو رہا ہو ڈر نہیں کی کیا بات ہے کشنا دی سمبو لالا اگر تمہارے مالے میں آل پکڑی گئی نا تو بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور لمبی قید بھی انتہ دیکھ لیں گے لالا ٹھیک ہے صاحب جی آئیے در یہ حلدی صاحب لالا جیسا بھوگے ویسا کٹوگے کیوں چاچا تمہیں ڈر نہیں لگتا ان سیمپل والوں سے آرے بچوہ آپ نے تو ڈنکے کی چوٹ پر دکانداری کرتے ہیں کوئی میرے دکان کے مال میں ملاوت ثابت کر کے تو دکھا دے زندگی بھر گردی پر نہیں بیٹھوں گا واہ چاچا اگر سبھی دکاندار تمہاری طرح سے امانداری سے دکانداری کریں تو پھر سنکتی نہیں رہے گا اور کیا بیٹا دوسروں کو زہر کھلا کر چار پیسے کما بھی لیے تو لانا تو ایسی دکانداری پر ہر وقت پکڑے جانے کا در الگ ہم تو ایسے ہی خوش ہیں امانداری کی کھاتے ہیں اور عزت سے جیتے ہیں تو ٹھیک ہے چاچا آج سے میرا سودا تمہاری دکان کے جائے گا یہ لو پرچی اور تول لو سارا مال پھٹا پھٹا اور یہ لو تھیلا پھلا تولو تولو ملاizations میں کا فرばい وہ ہوں چونک Aufgabe ملاؤڑ کے جانت کرے والوں کے چھاپا پڑھا جیو تو ہم سوچے کہ بجار میں جون کچھ ایک بیمان دکان در ہوا ہے پہنچ دور ساتھ مار پیٹ کر کر بھی آرے نہیں بھئیہ میرے ساتھ مار پیٹ کر کے اب بھائی چھوئی سکتے تھے غلط کام تو وہ کیے تھے ہم نے تو کیول اتنا کیا کہ ان کی بیمانی ایک ایک کانون تک پچھا دی اور کیا تو ہر جواب نہیں نہ رہی ہے بھئیہ نہیں بھئیہ ایسی کوئی بات نہیں پرائے کے خلاف تو ہم سب کو آوال اٹھانے ہی چاہیے آخر اپنے پیسوں سے ہم اپنے لئے جہر کیوں خریدیں ہاں بھائیہ کھانے پینے کی ملاوٹی چیزوں میں یہ جہری تو ہوتا ہے اب دیکھو دالوں میں ملاوٹ مسالوں میں ملاوٹ بچوں کی کھانے کی گولیوں ملاوٹ دیل میں ملاوٹ آخر ہم یہ کب تک فیل کریں تو سچ کہا تو ہریا ہم کا آپن اچھا بھلا خودہ سمجھے کہ ہوئے بھائی بھائی ابھی لڑائی ہم کا فیدہ لڑائی بھائی بھائی ہم چاہیے جانے ہیں کہ ہمیں سمان کی ملاوٹ کا پتہ ہونا چاہیے بس اپنا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے بسٹی میں ملاوٹ والے لوگ آئیں گے ہم ان کو بتا دیں گے بھائی کم سے کم اب اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جن دکانداروں پہ ہمیں یہ سکھ ہے کہ وہ ملاوٹی سمان بیشتے ہیں ہم ان سے سمائی نہ کریں دے اور کیا تو اکتم سچ کہا دے بھائیہ اکتم سچ اور کیا بھائیہ آخری ہم کب تک زین کریں کچھ نہ کوئی تو آ نہیں ہے اور کیا اور ہم آہا آہا بھائیہ یہ چیزہ دیکھو وہی بس پوٹاتو پھٹاتو لگا بھائیہ ہم سمجھ گئے یہ سب کھالو کا کیا درہ ہے آہا ہاں وہی تو ہموں کو ٹھکا ہے رہا سسرا آج تو پوری بستی کا انگریج بنائے دی سکتا چلو اسی پانے بستی میں پڑائے لگائے کا سوق تو اٹھا بھائیہ ہم تو اتنا کہیں کہ اپنی ضرورت کا پر لکھ لو بس یہی کافی ہے حساب کتاب آجائے اپنی بھاسا آجائے اپنی بستی اپنے لو اپنی گلیاں اپنے رستی اپنا چین ہے اپنی دکھ سک اپنا چین ہے اپنی دکھ سک اپنی ہے سمادھان اپنی ہے سمادھان اپنی بستی اپنے لو اپنی بستی اپنے لو اپنی بستی موسیقی